بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہے باقی جتنی بھی ہمارے جو ٹاپکس ہیں اس چپٹر میں جو کہ مینلی ہے ہمارے پاس ورٹی بریٹ کی ریپرڈکشن ہے جس میں ہم نے ان ورٹی بریٹس کو بھی ڈسکس کرنا ہے اور پیشیز ایمپیویان برڈ مامل اور ہیومن میں سے ہم نے میل ریپرڈکٹی سسٹم ڈسکس کرنا ہے اچھا بچو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو یہاں پہ بتانا بتانی ہے وہ یہ جو ہے کہ آپ نے یہ چپٹر جو ہے وہ ہم نے لارس ٹائم جب ہمارا فرس میں سے چل رہا تھا تب ہم نے اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی بک پہ آئی تنک سو اس چپٹر کی کافی ہیڈنگز اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہوگا تو آپ کے لئے یہ چپٹر زیادہ ڈیفیکل نہیں ہے میں نے زیادہ ڈائیگرام جس میں ایڈ نہیں کی کیونکہ وہ ڈائیگرام کچھ جو ہے وہ آپ کی بک پہ آپ کو ایزی سالی مل جائیں گی تو آپ لوگوں نے کہ لوگ جس کے مل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور دن نیو آف سپرینگ کا جنیٹک میک اپ بنتا ہے ٹھیک ہے آف سپرینگ آف سیکشوال یونین آر ساموٹ ڈیفرنٹ فروم دیر پیرنٹ اینڈ سیبلنگز they have جنیٹک ڈائیورسٹی اب آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی جنیٹک ری کمبینیشن بنتے ہیں نیو آف سپرینگز میں وہ ایکزیکٹلی پیرنٹ کی طرح نہیں ہوتے بلکہ دونوں کا فیوجن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو آف سپرینگ ہے ان کا جنیٹک میک اپ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے پھر ان کے اندر ورائیٹی آتی جاتی ہے اور وہ ور سٹائل اور ڈیفرنڈ ان کی جنیٹک میک اپ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے ایچ نیو جنیو انڈیویجوال ریپریزنٹ آ کمبینیشن آف ٹریڈ درائیوڈ فروم ٹو پیرنٹس دونوں پیرنٹس سے ان کا جنیٹک میک اپ جو ہے وہ ڈرائیوڈ کیا جاتا ہے بکاوز سنگ گیمی سنگ گیمی ہوتا ہے فیوڈن دونوں پیرنٹس کی فیوڈن ہونا گیمیٹس کا آپس میں ملنا اور دن جو ہے ہمیوسیس ہو کر اپلائیڈ گیمیٹس کا بننا تاکہ وہ ان کے اندر جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے فرٹلائزیشن یونائٹس ون گیمیٹ فروم ایچ ایدر ہر پیرنٹس سے جو ہے وہ ایک گیمیٹ جو ہے وہ اس کی یونین ہوتی ہے اور دن وہ ایک نیو انڈیویجبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے سیکشوری پرڈکشن سٹریٹیجیز میں ہمارے پاس جو سٹکچرز آتے ہیں ان ورٹی بریٹ میں خاص طور پر وہ آورویلمنگ ہے مطلب بہت زیادہ اس میں ورائیٹی ہوتی ہے اس میں بہت سارے سٹکچرز جو ہوتے ہیں وہ ہرما فروڈائیٹیزم مینز کے وہ دونوں کریکٹر شو کر سکتے ہیں میل کے بھی اور فیمیل کے بھی اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری ورائیٹیز جو کہ ہم آگے فردر جا کے ڈسکس کریں گے what following is an overview of some principles of the reproductive structures جو کہ ہم اس چپٹر میں جو ہے وہ جو کہ چپٹر 9 اور اس کے چپٹر 17 میں بھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا لیکن اس چپٹر میں ہم نے ان کو زیادہ مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہر انسیکٹ میں سے ہر انسیکٹ کی اپنی ریپرڈکٹیو سٹریٹیجیز ہوتی ہیں جن کو انہوں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ایکسٹرنل ریپرڈکشن نہیں اگر ہم پہٹلائزیشن کی بات کریں ہم جب انوٹیبلیٹ میں سیکسشول ریپرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فردر 2 ڈائپ آتی ہیں جو کہ آتی ہیں ایکسٹرنل ریپرڈکشن اور assistent انٹرنل ریپرڈکشن تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسٹرنل ریپرڈکشن کو مینی انوٹیبلیٹ 약season ایکسٹرنل ریپرڈکشن mana ان کو ایکڈ میں ریز کر دیتے ہیں جاری بات ہے وہ وارٹر میں ہی رہتے ہیں براڈکاست پاؤننگ ہوتی ہے اللہ آئنگ ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن تو اکر وہاں پہ کیا ہوتی ہے ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ان دیز ان ورٹی بریٹس گنیٹس آر یوزلی سیمپل جو ان کے گنیٹس ہوتی ہیں جہاں پر ان کے جو گمیٹس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سیمپل ہوتی ہے سیلاوم لائک ہوتی ہے سیلاومک ڈکٹ میں جاتے ہیں اس کے بعد ہے میٹانیفریڈیا میٹانیفریڈیا ان کے ویسٹ مٹیریل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور گمیٹس کو ریز کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے سپارم ڈکٹ اور اووی ڈکٹ اووی ڈکٹ فی میل کے لیے یہاں پر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے بچو اوکی جی انٹرنل فرٹلائزیشن کیسے ہوتی ہے ادھر انوٹی پیجرز جیسے کہ ہمارے پاس فلیٹ ورمز آ جاتے ہیں انسیکٹس ہیں ایٹلائز انٹرنل فرٹلائزیشن تو ٹرانسفرم سپرم فرم میل ٹو فی میل انہیب سٹکچر دیٹ فیسیلیٹیٹ سچ ٹرانسفرز مطبک انکہ اپنا ایک ریپرٹی سٹکچرز ہوتی ہیں جن کے سرور یہ اپنا جو ہے مٹیریلز کو شفٹ کرتے ہیں ان دو میل سپرمز آر بردیوز ان دا تیسٹس ان ٹرانسفرڈ ویا سپرم دکٹ تو دا سٹوریج ایریا کال دا سیمینی ویزیکل جو سیمینل ویزیکلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں سپرمز کو اور دن جو ہوا ریلیز آؤٹ کر دیتے ہیں پرائر ٹو میٹنگ جب میٹنگ میٹنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے سم ان ورٹی بریلز جو ہوتے ہیں ایرو جو کہ ورمز ہیں لیچیز ہیں سم انسیکٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں انکارکوریٹ منی سپرم انٹو پوکٹ ٹرمڈ سپرمیٹو فور یہ کیا کرتے ہیں پوکٹ لائیک سکچر ہے جس کے اندر یہ سپرمز کو سٹور کرتے ہیں اس کو ہم بول رہے ہیں سپرمیٹو فور سپرمیٹو فور کیا کرتے ہیں جیس پرمیٹو فور پروائیڈ پورا سٹکچر کمپلیر جو ہے تو یہ جو سپرمیٹو فور ہے اس کو جو ہے وہ پروٹکٹیو کورنگ پروائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو سم سپرمیٹو فورز آر ایون موٹائل کچھ موٹائل ہوتے ہیں ان ایکٹ ایزا انڈیپینڈنٹ سپرم کیریر اور وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو ہے وہ ایزیلی موو کر جاتے ہیں سپرمز اور سپرمیٹو فورز آر دین پاسد انٹو دا جاکولیٹری ڈکٹ ڈو کپولیٹری آرگن جب ان کی آپس میں کپولیشن ہوتی ہے دین یہ جو ہے وہ ریلیز آوٹ کر دی جاتے ہیں گونو پور بھی ان کے فیمل باڈی میں تاکہ وہاں پہ کیا ہو سکے فردہ فرٹیلیزیشن ہو سکے تو یہ تھا انٹرنل فرٹیلیزیشن کا جو میتھرڈ ہم نسکس کر رہے تھے دا کپولیٹری آرگن is used as an intermittent structure to introduce sperm into the female system ویریز اسیسری گلینڈز یہ جو اسیسری گلینڈز ہوتے ہیں یہ ان کی اجیکولیشن کو سپورٹ کر دے ہوتے ہیں جیسے کہ سیمینی ویزیکل میں نے پہلے بھی بتایا سیمینل ویزیکل کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے سپارم کو سپارم پر کیا کرتا ہے سپارم جو ہے وہ ویڈکٹ میں جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ ایک کو جو ہے وہ انکانٹر کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو فرٹلائز کر دیتا ہے اسیسری گلینڈز جو بہت ضروری گلینڈز ہیں those that produce eggs capsules اور shell eggs کا جو شل ہوتا ہے وہ بننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ذاری بات ہے جب سپارم جائے گا تو وہ ایک کو پہلے لائزوزومل انزائم ریلیز کرے گا وہ ایک کی شل کو بریک کرے گا اور ایک جو ہے وہ اندر چلا جائے گا اور باقی ایگ کا جو راستہ ہے وہ ہاں سے بلوک ہو جائے گا کیونکہ ایک جو سپارم ہے وہ انٹر ہو چکا ہے اور جی ٹھیک ہے میں آلسو بھی بریزن ایندہ فیمیل اس کے بعد یہ ایک ٹرم ہے ہرمافروڈائٹیزم جو کہ ان ورٹی بریٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ کیا ٹرم ہے جی اس میں یہ ٹرم ہے کہ اس میں بہت کریکٹر بہت سیکسز ہوتے ہیں میل بھی اور فیمیل بھی اور وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ دونوں کریکٹر کو شو کر سکتے ہیں یہ ارگنیزم ان ارگنیزم ویدہ اٹریبیوٹ آف بہت سیکسز اکر وین این ایمال ہز بہت فنکشن میل اور فیمیل ریپوڈکٹی سیسٹم دس دوول سیکشوالٹی اس سام ٹائمز کارڈ مونویشیس ٹھیک ہے ظاہرہ ایک ہی اینیمال میں ایک ہی بڈی میں ہی دونوں چیزیں مجود ہیں دونوں جو ہے وہ گلینڈ مجود ہیں تو اس کے لئے مونویشیس کا ورد یوز ہوگا مونویشیس مطلب دونوں بڈی دونوں کریکٹر ایک ہی بڈی میں مجود ہیں آلدھو سام ہرماپرو ڈائیٹ فرٹیلائز دیمسل ظاہر ہے وہ ان کے اندر ایک بھی مجود ہے اور سپاوم بھی مجود ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فود ہی فرٹیلائز کر لے گا ایسے اینیمر تو اس کے لئے ہم سیل فرٹیلائزیشن کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میں آرسو میٹ وید این اردر میمبر کے ساتھ بھی میٹ کر سکتے ہیں یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ دونوں ہرماپرو ڈائیٹیزم ہیں اور دونوں اپنی خود بھی سیل فرٹیلائز کر سکتے ہیں ایک ہرماپرو ڈائیٹیزم جو ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں زیادہ موو نہیں کرتے ہیں سیسائل اٹیش رہتے ہیں کی روپ کے ساتھ یا کسی بھی درخت کے ساتھ یا کوئی بھی پلانٹ ہے وہاں پہ یا الجی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش رہتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے جو ہے وہ برنیکلز ہرماپرو ڈائیٹیزم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہرماپرو ڈائیٹیزم مطلب ایک فیز آف لائف میں یا ایک سیزن میں کہہ لیں آپ لوگ یہ زیادہ ایزی ہے آپ لوگ کے لئے ایک سیزن میں یہ ایکٹ ایسا فیمل اور دوسرے سیزن میں کیا کرتے ہیں ایکٹ ایسا میل تو یہ اس طرح سے بھی اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں ہرماپرو ڈائیٹس آر ایدر جو ہے وہ پروٹو گائنس پروٹو گائنس کیا ہوتا ہے پروٹو میں مینز رہا ہے مہتر ہے پروٹو گائنس ٹرہو کیا زیادہ جو ہے یہ دونوں طرح سے شوق کر سکتا ہے ان انیمنیزی مائل دورنگیٹس آرلی لائف مطلب پہلی پرو گائنس میں کیا تھا جیسے کہ اس کی پہلی جو لاف مراد یہ ہے کہ جو ارلی لائف ہوگی اس میں وہ ہومن ہوگا سیکنڈ لائف میں وہ مائل ہیں اور پروٹنریس میں کیا ہے کہ ارلی لائف میں وہ مائل ہے اور لیٹر لائف میں وہ کیا ہے؟ فیمیر ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اچینج ان دا سیکس ریشو آف پاپولیشن is ون فیکٹر دیکھن ریڈیوز سیکوینشنل ہرما فروڈیٹرزم وچیز کومن ان آئسٹر یہ جو آئسٹر ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کا ریپرڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو تو اب آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہے جو کہ ہم نے ان ورٹی بریٹ کا ریپرڈکٹیو سسٹم ڈسکس کیا ہے جس میں ہم نے دو مین ٹائپز جو کہ ہمارے پاس ہیں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن اور انٹرنل فرٹیلائزیشن اس کے بعد ہم نے ہرما فروڈیٹیزم کو ڈسکس کیا ہوفیلی اس میں بھی دو سے تین ٹرم ایسی ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے جیسے کہ پروٹوگائنس ہے پروٹینڈرس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اس کا جو مونو ایشیس ہے یا ڈائی ایشیس ہے سیل فرٹیلائزیشن کرتا ہے یا کروس فرٹیلائزیشن کرتا ہے یہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ آپ کے شورٹ قویشن کے لحاظ سے کافی ایمپورٹن ہیں اور آپ نے ان کو گو تھروں کر لینا ہے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ورٹی بریٹ کا تو ورٹی بریٹ آپ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس فیشیز ہیں امفیبینز ہیں اس کے علاوہ برڈ ہیں رپٹائلز ہیں تو ہم نے ون بائی ون آپ ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ فیشیز جو ہیں وہ ریپرڈکشن کیسے کرتی ہیں all فیشیز ریپرڈیوز ان ایکویٹک انوارمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ایکویٹک سسٹم میں رہتی ہیں تو ان کی ریپرڈکشن بھی ایکویٹک سسٹم میں ہی ہوگی ان بونی فیشیز کی اگر ہم بات کریں فرٹیلائزیشن ایز یوزلی ایکسٹرنل ان کی فرٹیلائزیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے اگز لے کیے جاتے ہیں وارٹر میں اور دین جو فی میل ہے وہ سپرم ریلیز کرتا ہے اور اگر فرٹیلائزی ہو جاتے ہیں اور دین وہیں پہ وارٹر میں ہی ان کی جو ہے وہ ہرچنگ ہوتی ہے اگز کی ٹھیک ہے اگ کنٹین اونلی یوک ان کے اندر صرف یوک ہوتی ہے آپ نے جو اگر دیکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو ہن کا اگر ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر یوک بھی ہوتی ہے اور اس کا وائٹ پارٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو فیشیز کا اگ اس کے اندر اونلی یوک ہوتی ہے ڈو سسٹین ڈیویلیمنٹ فیش فور شارٹ ٹائم تاکہ وہ جلدی جلدی اس کی جو ڈیویلیمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر سکے آکٹر دیس یوک اس کی یوک جو کنزیوم ہو جاتی ہے دا گروئنگ فیش مسک سیک فوڈ آلدھو مینی تھاؤزنڈ اوہ اگز آر پردیوز ان فرٹیلیز فیو سرواییو ان گرو ٹو میچورٹی زائری بات ہے اندر بہت سارے پیڈیٹرز بھی ہوتے ہیں پلس ان کو وہاں پہ فیر مل رہا ہوتا اور اس کے لاوہ بہت سارے جو اگز یا جو فنگرلنگ ہوتی ہیں ان کو آدھر تو ہمارے پاس سیلٹیشن سٹیل آدھر تو پریڈیشن کچھ سیلٹیشن مین بریڈ کر جاتے ہیں یا کوئی پریڈیٹر گزرا ہے تو اس کے نیچے آجاتے ہیں اس کے لاوہ کچھ پریڈیٹر کھا جاتے ہیں دس تو اشور ری پردکٹی جلدی سے اپنی مچورٹی کو اٹین کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس فیس سے باہر آجائیں امفیبین کیا کرتے ہیں دا ورٹی بریٹ انویشن آف لینڈ من فیسنگ فور دا فرس ٹائم آف ڈینجر آف ڈرائنگ آئی بات ہے جو امفیبین ہیں ان کا ڈبل لائف آئی نہ ہو جائیں دا ٹینی گمیٹ سو اسپیشلی ورل انیبر جو نیو گمیٹ ہوتے ہیں وہ آئی ڈیتھ یا دیس ٹرائی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہیں ڈرائی ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس لیے ان کی جو فردرائزیشن ہوتی ہے جو ایگز لے کرتے ہیں be ہوتی ہوتی آئی ہوتی آئی ہوتے हوتی ٹھیک ہے they have not however become adapted to completely terrestrial environment یہ ابھی تک بھی completely terrestrial environment میں adopt نہیں ہوا ہے their life cycle is still جو ہے ہمارے پاس interlinked with both water and terrestrial environments دونوں جو ایریاز میں اپنی life کو spend کرتا ہے early life جو اس کی egg by life ہوتی ہے یہ اپنی aquatic environment میں ہی گزارتا ہے اور second life کو یہ جو ہے وہ shift کرتا ہے یہاں پر اور terrestrial environment میں ٹھیک ہے جی بجو یہاں تک کلیر ہے آپ کو next ہمارے پاس ہے birds birds have retained the important adaptation for life on land انہوں نے ایک important adaptation جو ہے وہ evolve کی ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ land پر کیا کرنے کے لیے exist کرنے کے لیے with the exception of most waterfall کچھ ایسے birds ہیں جو آپ کو water میں ملیں گے waterfall جو بالکل white or black طرح ہوتے ہیں برڈز لیک کا پینس ٹھیک ہے مل سیمپلی ڈیپوزٹ سیمن اگنس ڈا کلویکا for internal fertilization ان کے اندر بھی internal fertilization ہوتی ہے sperm then migrate up the کلویکا and fertilize the egg before hard shell یہ ہارڈ شیل شیل کے ہارڈ ہونے سے پہلے پہلے زیاری بات ہے جب egg ڈیلیز ہوتا ہے تو وہ پہلے سوفٹ ہوتا ہے آشتا 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 وہ اس کی calcium کی جو لیر ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی جانے جاتی ہے تو یہ ہارڈ ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے migrate کر دیتے ہیں اپنا جو ہے وہ sperm جو sperm ٹھیک ہے this method of mating occur more quickly than the internal fertilization that reptiles practice ٹھیک ہے all birds are oviparous ٹھیک ہے یہ egg لے کرتے ہیں and the egg shells are much thicker than those of reptiles reptile کے egg سے ان کا shell وہ زیادہ thicker ہوتا ہے thicker shell permit bird to sit on their egg and warm them زیادہ بات ہے اپنے different nest میں یا اپنے hand کو دیکھا ہوگا وہ اپنے eggs کے اوپر بیٹھ جاتی ہے incubation کرتی ہے اپنی body heat provide for 21 days اب یہ days ہوتے ہیں incubation days یہ vary کرتے ہیں bird to bird species to species to species ہی کہ this brooding اور incubation جو ہمارے پاس ہے hastens embryos to development when many young bird hatch they are incapable of surviving on their own جب ان کے eggs جس hatch ہوتے ہیں پھر survive کرتے ہیں اور firstly ان کو جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہی ان کو آکے جو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں extensive parental care بہت زیادہ parental care is provided and feeding of young are more common among bird than fishes bird اور اس کے بعد mammals میں جو ہے وہ parental care provide کی جاتی ہے اس کے علاوہ باقی other mammals میں other animals میں اتنی parental care جو وہ provide نہیں کی جاتی ٹھیک ہے next ہے mammals the most primitive mammals the monodroms ٹھیک ہے duck platypus اس کو بولتے ہیں and spinny ant inter یہ آپ کو میں نے دکھائی بھی تھی اس کے پھیک یہ آنٹ ہمارے پاس ان کو eat کرتے ہیں lay eggs as did the reptile from which they evolved all other mammals are viviparous viviparous those which birth to young one ٹھیک ہے یہ birth young one کی birth ہوتی ہے in mammalian viviparity was another major evolution adaptation members کے انتر یہ adaptation ہے یہ بہت ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ major adaptation تھی vertebrates کے animals میں ٹھیک ہے the marsupial اب آپ کو بتائیں ہمارے پاس ایک تو monotrem ہیں جو duck bills ہیں اور وہ lag لے کرتے ہیں اس کے laیوہ دوسرے members ہیں جو marsupial جن کو kangaroo جس میں example آتی ہے the ability to nourish their young in a pouch جس میں وہ young one کو carry کرتے ہیں after a short time gestation inside the female the other much larger group the placental members جو کہ ہم ہیں humans ہیں placental members کیا کرتے ہیں retain the young inside the female where the mother nourished them by means of placenta جو اس کی placenta ہوتی ہے اس کے ذریعے mother کی جو food ہے وہ directly جو ہے وہ filter ہو کے baby کو کیا کر رہی ہوتی ہے نریش کر دی ہوتی even after birth mammals continue to nourish their young one by feeding the members کے young ones ہوتی ہیں after birth بھی parental care کی ضرور ہوتی کیونکہ unable to move ہوتے ہیں move نہیں کر پاتے کسی کی بھی help کے بغیر تو ایک parental care ان کو اس طرح سے provide کی جاتی ہے memory glands are unique mammalian adaptation انہی کی وجہ سے mammals کو mammals کہا جاتا ہے that permit the female to nourish the young with milk that she produce some mammals nourish their young until adulthood when they are able to mate and feed fenn for themselves یہ after feeding کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو different کھانا پینہ یہ سارا کو ان کو provide کیا جاتا ہے adulthood تک یہ parents کی طرف سے ہی provide کیا جاتا ہے تا کہ جب تک وہ اپنے خود کو survive نہیں کر پاتے خود اپنا کھانا پینہ بنا نہیں سکتے تب تک ان کو feeding پروائیڈ کی جاتی ہے یہاں تک تھا ہمارے پاس invertebrate کا اور vertebrate کا reproductive system اور structure اور methods کس طرح سے وہ اپنا reproduction جو وہ کرتے ہیں next subject جو یہ بلا topic ہے یہ ہے mammals کا ہی آگے further human specifically male reproductive system جس میں ہم نے male کو دیکھ نا ہے کہ اس کے اندر کون سے structures موجود ہیں کون سے hormones ریلیز ہوتے ہیں اور کیا ان کا criteria ہے the reproductive role of the human male is to produce sperm and deliver them to female body ٹھیک ہے this function require the following structures اس کے اندر جو structures ہیں وہ ہمارے پاس ہیں two testes ہوتی ہیں that produce sperm and male sex hormones ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں testosterone ٹھیک ہے second number پہ ہے accessory glands that tubes that furnish a fluid for carrying the sperm to penis ٹھیک ہے this fluid together with sperm is called semen اب یہ sperm کے ساتھ اگر fluid بھی ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں semen بولتے ہیں accessory duct that store and carry secretions from accessory glands to the penis can male structure that deposit semen in the female body during sexual intercourse یہ structures ہیں جو کہ ہم نے male reproductive system میں already el آپ آنی can after adulthood کوئی problem cause نہ کریں hormonal control of male reproductive system اب یہ جو ابھی تک ہم نے discuss کیا ہے structure strucure میں چیزیں مدود ہیں اور کون سا structure کس طرح سے facilitate کرتا ہے next جو ہے وہ ہمارے پاس ہے male hormone system مطلب hormones کا criteria ہے male body male sex hormones are collectively called androgen male hormones androgen the hormones that travel from the brain and pechotary gland جو hormone to brain سے pechotary gland جو ہمارا ہے اس کے اندر بھی دو طرح کے lobes posterior lobes اور anterior lobes pechotary gland to testis یہ pechotary gland سے testis کو assess کرتا ہے and ovaries کو in the female are called ganotropins ٹھیک گونedotropins sorry gonadotropins جو hormones facilitate pechotary to male female reproductive systems previously noted interstitial cells produce male sex hormones interstitial cells کہاں پر ہوتے ہیں جی male reproductive structures میں موجود ہوتے ہیں جو کے after adulthood جو ہے وہ release ہوتے ہیں اور adulthood انہوں نے اپدا جو ہے different mechanism جو وہ provide کرنا ہوتا ہے اب یہ آپ بک پر جو ہے کافی ڈیٹیل میں اس کو بتایا ہوا تھا تو میں نے یہاں پر جس ایک جو وہ ڈیبل جو ہے وہ جو ہے پیش کیا تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی جو ٹیبل کے ذریعے آپ کو easily بتا چل جائے گا کون سا ہارمون کان سے ریلیز ہو رہا کیا ہے نمبر 1 ہمارے پاس کولیسٹرول تو یہ کیا ریلیز کرتا ہے جی پری گینو لانج ہارمون ریلیز کرتا ہے دو طرح کے آگے سے ہارمون ریلیز کرے گا ہمارے پاس پرو جس ٹیرون اور ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ڈی ہائیڈرو گائنو سٹیرون آگے سے فردر ریلیز کرے گا پرو جس ٹیرون ٹی کورٹی سول اس کے علاوہ جو دوسرا ہمارے پاس ڈی 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 ہارمون کیا کرتا ہے جی آ اینڈرو سٹیرود ڈی اور اس کے لابہ ہے اینڈرو ٹسٹیو ڈائی ڈائول یہ دو ہارمون پر ہارمون ریلیز کرے گا اب جو ہارمون جی ہارمون جی ہارمون ہارمون جی کیا کام کرتے ہیں یہ فردر جو سٹکچرز کی ڈی ڈی موال ہوتے ہیں سٹکچرز سپارم کی مچورٹی اور ان کی لبری کیشن اور ان سب چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اور یہ جو دونوں ہارمون یہ ٹیسٹو سٹی رون بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹو سٹی رون آگے سے فردر کیا کرتے ہمارے پاس ایسٹر ڈائی اول ٹھیک ہے یہ انزائم ہیں جو آگے دو سٹکچرز بنائیں گا اس کے علاوہ ڈائی ہائی ڈائی 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 سپرم کا ہونا ایک ہیلڈی مین میں جیسے ہم نے پڑھا تھا 300 400 اور اس کے پہنے بھی ہم نے پڑھا تھا کتنے 1000 سپرم جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں تو ایک ہیلڈی مین میں اتنے ہی سپرم کا پروڈکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر اتنے سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوگی یا پھر ہوگی اور اس کے بعد اس کو نریش نہیں پروائیڈ کیا جائے جو کہ ہم نے پڑھا تھا غل کوز ہے اس کے علاوہ وائٹامن سی ہے اس کے علاوہ ڈیفرین ادھر ہارمون جو کہ اس کی نریش کرتے ہیں اگر اس کو نریش نہیں کریں گے تو وہ پروپرلی کیا ہوگا پروپرلی پروڈیوز نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اس کی جو سٹکچرز ہیں وہ ڈیسٹرب ہوگا اور اس کی آفٹر ایڈلٹ ہوڈ بھی وہ کیا کرے گا انفرٹیلٹی کی طرف جو ہے انفرٹیلٹی کوز کر دے گا انفرن ٹھیک ہے اوکی بچو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے تین ٹوپک کو پروبابیلی ڈسکس کیا ہے پرس آل انفرٹی بریٹ کو سیکنڈ جو ہم نے سٹکچرز کو ڈسکس کیا اور ثرڈ ہم نے ماملز کے اندر ہیومرز کا میل رپردی سسٹم جو ہے وہ ڈسکس کیا ٹھیک ہے اور ہر ٹرم اس کے اندر سمجھ آ چکی ہوگی میں نے کافی اس کو بریف لی ایکسپلین کیا زیادہ ریٹیل میں میں اس کو نہیں کیا کیونکہ آپ کو یہ لانگ پیشن آنا ہے تو آپ نے اس کی ہرمون کا رول اور اس کے سٹکچرز کا رول اس میں پلے کرنا ہے تاکہ آپ اس کو آیزیلی اور ویدن ٹائم کور کر سکے ٹھیک ہے بچوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ساتھ میں لیکش کو بھی گو تھو کریں آپ کے فائنلز انشاءاللہ سپتمبر میں ہوں گے اور تاکہ آپ تب تک آپ کی اٹلیس ریڈی ہو آپ کی preparation ہو اور اس کے باد آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تیاری کرنے میں تو آپ کے chapter بھی میرے ساتھ 4 ہی ہیں 1st chapter تو آپ نے میٹ میں کر لیا تھا 2 chapters ہمارا 3rd chapter اب چل رہا ہے صرف 1 chapter اب رہے گیا تو آپ نے ان کو اچھے س گو تھرہ کر لینا آپ کے لئے تو بہت easy آپ کے پاس books بھی مجود ہیں اور آپ عام سے ان کو go through کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو او کشی اللہ حافظ